بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو بھنڈی کی فصل ایک منافع بکش فصل ہے اگر اسے صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے کاشت کیا جائے تو ہمارے کاشکار بھائی جو ہیں وہ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں بھنڈی کی فصل کس طریقے سے کاشت کی جائے اور اس میں کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو فورا سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکار بھنڈی کی فصل جو ہے یہ گرم موسم کی فصل ہے جیسے ہی درجہ حرارہ 20 ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر چلا جائے تو آپ بھنڈی کا بیج زمین کے اندر کاشت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سرد موسم میں 18 ڈگری سینٹی گریٹ پہ یا 16 ڈگری سینٹی گریٹ پہ اگر آپ نے بھنڈی کا بیج کاشت کر دیا تو اس کا اگاؤ بہت کم ہوگا کاشکار بھنڈی کی فصل جو ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریٹ سے لے کے 30 ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر بہت اچھے طریقے سے اگتی بھی ہے اور بڑوتری بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے عام طور پر بھنڈی کی دو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں ایک فروری کے مہینے میں کاشت کی جاتی ہے جو فروری کے مہینے میں فصل کاشت کی جاتی ہے اس کے اندر بیج ہمارے کاشت کار بھائی زیادہ استعمال کرتے ہیں تاکہ زیادہ منافق مائے جا سکے کیونکہ جتنا زیادہ بیج استعمال کریں گے اتنے زیادہ پودے ہوں گے ہر پودے کے اوپر ایک ایک بندی لگے گی اور اچھا خاصا منافق ملے گا لیکن جو جون کے مہینے کے اندر فصل کاشت کی جاتی ہے وہ ہائیبیڈ بیج کاشت کیا جاتا ہے کیونکہ ہائیبیڈ ورائیٹی ہی ایسی ورائیٹی ہوتی ہیں جو گرمی کو برداشت کر سکتی ہیں اس کا شرع بیج بھی کم رکھا جاتا ہے جو آن طور پر ہمارے فروری کے مہینے کے اندر کاشت کار بھائی جو ہیں بیج استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ چالیس کلوگرام سے لے کے ساٹھ کلوگرام فی ایکر تک سادہ بیج جو ہے وہ کاشت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سیلیکٹڈ بیج کاشت کروگے تو آپ کو بیس سے پچیس کلوگرام فی ایکر تک کاشت کرنا ہوگا اور اگر آپ فروری کے مہینے کے اندر یا اگر آپ ہائیبیڈ بیج کاشت کروگے تو آپ کو چار کلوگرام سے چھے کلوگرام فی ایکر تک بیج آپ کو کاشت کرنا ہوگا اس کے اندر ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ جو ہم سادہ بیج استعمال کرتے ہیں وہ پانچ ماہ چھے چھے دانے لگائے جاتے ہیں چوبے کے اندر جبکہ جو سیلیکٹڈ بیج ہوتا ہے وہ دو دانے فی چوبہ لگائے جاتے ہیں اور ہائیبیڈ بیج جو ہے وہ ایک دانہ فی چوبہ لگائے جاتے ہیں ہائیبیڈ بیج اس لیے بھی کم لگتا ہے کیونکہ ہائیبیڈ بیج کا جو پودہ بنے گا وہ شاخے نکالے گا بہت زیادہ بوٹہ مارتا ہے اس بیج کو دور دور لگائے جاتے ہیں ایک ایک فوٹ کے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں شاخے بہت زیادہ نکلتی ہیں اور ہائیبیڈ بیج کی پیداوار ساٹھ کلو گرام جو آپ نے بیج لگایا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے کاشو بھنڈی کی فصل عام طور پر پٹڑیوں کے اوپر کاش کی جاتی ہے لیکن آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ چوبہ لگا لیں جب آپ بیج لگا دیں پٹڑیوں کے اوپر تو پانی جب آپ نے لگانا ہے تو پانی جو ہے اس کا پہلا پانی جو ہے وہ کبھی بھی بیج تک نہیں پہنچنا چاہیے اگر پانی آپ کا بیج تک پہنچ گیا اس کا سپریے کر دیں اپنی بھنڈی کی فصل کے اوپر تاکہ جڑی بوٹیوں سے ہم اپنی فصل کو بچا سکیں اسی طرح سے اگر خادوں کی بات کی جائے تو ایک بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری ایس او پی خاد پوٹاش والی خاد جو ہے وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں اپنے بھنڈی کے کھیت کے اندر تو آپ بڑی اچھی پیداوار لے رہے ہوتے ہیں یوریا خاد کی اگر بات کی جائے تو تیسرے پانی کے اوپر جب آپ کی فصل پچیس دن کی ہو گئی ہے اس وقت آپ کو یوریا خاد بارہ سے پندرہ کلو گرام فی اکڑ استعمال کرنی ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنی اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کرو گے تو آپ کی پیداوار کم آئے گی کاشو بھنڈی کے فصل کے اندر یوریا خاد جو ہے وہ بہت تھوڑی استعمال کی جاتی ہے اسی طرح سے جب جڑی بوٹیاں نکل آئیں تو آپ جو ہے وہ گوڈی کرائیں گے تو آپ کے فصل جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی اگر آپ نے پینڈی میتھلین کا یعنی کہ بیج کاشت کرنے کے بعد اگر آپ نے سپریہ نہیں کیا تو آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی جڑی بوٹیاں نکلیں بیس پچیس دن کے بعد تو آپ جو ہے وہ گوڈی کروا دیں اس سے آپ کی فصل جو ہے کافی خوشحال ہو جائے گی پیداوار آپ کی کافی زیادہ آ رہی ہوگی کاشو بھنڈی کی فصل جو ہے 45 سے 50 دن کے بعد فروٹنگ پی آ جاتی ہے یعنی پھل دینا شروع کر دیتی ہے پہلی چونہ اس کی ہو جاتی ہے 45 سے 50 دن کے بعد بھنڈی کی فصل کے اوپر کون کون سے کیڑے حملہ کرتے ہیں اور کون کون سی بیماریاں اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو ہم وقتن فوقتن بنا رہے ہوں گے اگر آپ بیج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فون نبر بھی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بھنڈی کا ہر طرح کا بیج ان کے پاس موجود ہوتا ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ